موسیقی اسلام علیکم بلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اور میری فیملی بھی الحمدللہ خیریت سے ہے اچھا جی صبح کا وقت ہے اور میں نے آج سوچا کہ اپنے لئے روٹی بن علو بیسن کی تو میں نے اس میں پیاز ڈالی اور مرچیں ڈالی ہیں لمک ڈالا زیرہ ڈالا اور اس پیماتر بھی ڈال لیتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا ویسے پیماٹر اور کیا کہتے ہیں شملہ مر وہ بھی ڈال دیتی ہوں چیلہ بناوں گی تو اس کو اب میں مکس کر رہی ہوں تو میں نے اس میں ڈال دی اور اب اسے مکس کر رہی ہوں اور ہلکی سی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ایسا اس کا لیکوٹ بنا لوں گی اور پھر میں نے اس کو طوے پر ڈال کر مزیدار سا چیلہ بنا لیا تھا برزان کو تو پسند نہیں ہوتی یہ چیزیں لیکن اس نے کھالی سے پسند آیا تھا اور شاد سا چائے بھی بنا رہی ہوں صبح کا وقت ہوتا ہے اتنی سپیٹ میں گزرتا ہے بچوں کو سکول چلے جاتے ہیں اب تو الحمدللہ سکول بھی کھل گئے ہیں تو بس اللہ ہمارے بچوں کو حفظ و مان میں رکھے اور میرا ناشتہ بھی تیار ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کا دن کیسے گزر رہے ہیں جن جن کے بچے سکول جانے لگ گئے ہیں کومنٹس میں ضرور بتایا کریں اور بس گھر میں گوشت آیا تھا اور حمد کر کے بس میں نے سوچا کیسے بھی کاٹ لیتا چاہیے تو بس اسی میں لگی بھی تھی اور ایک آپ لوگوں سے ایک بارٹ ڈسکس کرنی تھی کہ ہم لوگ آج کل اپنی زندگی میں بہت پریشان ہیں بچینی سی ہے تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں چینج آئے تو یہ دو باتیں اگر ہم کر لیں تو کچھ چینج آ جاتا ہے ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے زندگی تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے کہ مطلب ہم جو ہے نا اگر ہم پوزیٹیویٹی چاہتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ اچھا چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ پوزیٹیو ہو جائیں تو دوسروں کے ساتھ جب اچھے بنو گے تو آپ کے ساتھ ہو گا یہ سب کچھ اچھا اور ہم اگر آپ بلیسنگ چاہتے ہیں تو دوسروں کے لئے بلیس بن جو تو یہ دو باتیں تھیں جو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کیونکہ ہم لوگ اپنی لائف میں بہت سائی چیزوں میں بہت پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا یہ کیوں ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہئے کیا ہمارے اندر وہ چینج ہے جو ہم دوسروں کے لئے بھی چاہتے ہیں تو بات پر غور کریے گا ضرور اور یہاں میرا جو گوشتہ آدھے سے زیادہ میں نے اس بھی کٹنگ کر لی ہے اور دراصل ہم جو ہے گوشت کو بوائل کر کے رکھ لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بار بار فریج سے نکالو پھر اسے دھو اور یہ اس طرح جمس نہیں ہوتے اور یہ بوائل ہو کر جب ضرورت پڑتی ہے تو اسے بھون کر اسی طرح اس مسالے میں پھر پکا لیتے ہیں تو کافی حد تک جو تھا گوشت میں نے الحمدللہ کٹ کر لیا تھا اور جو چھیچڑے وغیرہ بچے تھے یہ سارے یہ میں نے جو تھے سنبھال کے رکھ لئے تھے کیوں سنبھال کے رکھے تھے ہمارے گھر جو ہے ہمارے گھر بلی نے بچے دیئے ہیں مطلب ہماری پالتو بلی نہیں ہے ایسی اس نے ایک بچے دیئے ہیں جو تین چار بلی کے بچے ان کو میں نے کہا سوچا کہ یہ ان کو میں ڈال دوں گی اور ساتھ ساتھ میں کھانا بھی بنا رہی تھی اور میں نے بنایا تھا پالک گوش اور میں نے پالک گوش میں آج ڈیفرنٹ یہ کیا کہ میں نے کڑھائی پالک گوش بنایا مطلب میں نے پہلے ٹیماتروں کو گرائنڈ کر کے بھون لیا اچھے سے اس میں گوشت ڈال دیا اور پھر اس کے بعد اس میں گرائنڈ کے میں نے پالک ڈالی اور اسے مسالہ ڈال کر زیادہ نہیں پکایا اور دم دے کر بس اتنا ہی کیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں میں نے گوشت کو پانی ڈال کر بوائل دیا تھا اور اس میں سے گندہ پانی نکال دیا اور پھر اس میں میں نے لسن ادرک ڈالا ہے اچھا خاصا ڈال ہے تاکہ سمیل نہ اور اب میں اس میں پانی ڈالوں گی اور اسے میں گلانے کے لیے جوہنا رکھ دوں گی اس طرح ہی اور پھر اس کے بعد میں ان کے پیکٹس بنا کر فریج میں رکھ لے فریزر میں رکھ لیتی ہو جب ضرورت ہوتی ہے تو تب یہ کام آ جاتا ہے تھی کہ ہمارے گھر جو ہے بلی کے بچے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے یہ وہ بچے ہیں جو میرے گھر ہمارے گھر جو ہے ہمارے بچوں نے انہیں خوب تنگ کیا ہے ان بچوں کو تو میرے بچے جو ہے نا اس بلی کے بچے سے اتنے زیادہ اٹیچ ہو گئے ہیں نا کہ صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھتے کے ساتھ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جلی سے دودھ دے دیں جلی سے اسے کھانا دے دیں اور بچارے بلی کے بچے بھی تنگ ہو گئے جب ان کا دل نہیں بھی ہوتا تو وہ زبردست تھی اس کے ساتھ لگے رہتے کہ کچھ کھا لے تو بس بلی کی جو ماں ہے نا وہ بھی بہت تنگ ہو گئی ہے تو گھر میں الکوشش ان کی ہوتی کہ کسی طرح ہم گھر کے اندر لیں جبکہ ہم نے گھر میں بالکل منع کیا ہے کہ گھر کے اندر نہیں آئے گی کارپورٹس پہ بلی نے بچے دیا تھے تو وہیں پھرتی رہتی ہے وہیں کھیلتے رہتے ہیں یہ بچے تو بس دعا کریے گا کہ بچے جو ہیں نا بلی کے یہ ذرا سکون سے رہ لیں کیونکہ بچوں میرے بچوں نے انہیں خوب تنگ کیا ہوئے تو بس آج کی ویڈیو جو تھی میری یہی تک کی تھی اگلی ویڈیو میں میں سوچوں گی آپ کے ساتھ کیا باتیں نہیں کروں تو تھینکیو اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے میری فیملی کو مجھے مجھے مجھے